نسائی شریف میں حدیث نمبر آٹھ سو چودہ اور صرف نسائی شریف میں نہیں سن نبی دعود میں بھی ہے اور ابن خوزیمہ کی صحیح میں بھی ہے صحیح ابن خوزیمہ اس کے علاوہ درجنوں کتابوں میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا راسو صفوفکم یہ پہلا حکم ہے راسو کہ اپنی صفوں میں خلل نہ رکھو وہی بنیان مرسوس وہی جو پہلے حکم آ چکا ہے یتراسو نہ اور فرشتوں کا طریقہ راسو راساسا یراسسو عمر راسس راس راسس بھی ہو سکتا تھا اور واحد میں تین طریقوں سے پڑھا جا سکتا اب یہ جمع ہے راسو صفوفکم حکم مطلق ہے قیامت تک اور صحابہ نے تاؤن کے امراض دیکھے تاؤن کے علاوہ بھی تاؤن نہیں لیکن وبا آئی مدینہ منورہ میں سرکار کی زہری حیات میں اور تاؤن کا مرض صحابہ کے اہد میں کئی بار آیا مدینہ منورہ سے ہٹ کر باقی بلاد اسلامی ہم برخصوص شام میں لیکن کسی نے یہ صفوں کے نظام پر حملہ نہیں کیا اور یہ چھٹی نہیں دی پہلا عمر ہے راسو دوسرا قاربو دیکھو سرکار کی باریک بھی نہیں دو ہمارے موضوع ہے نا ایک ہے کہ صف میں دو آدمیوں کے درمیان کا فاصلہ دوسرا ایک صف کا دوسری صف کا فاصلہ راسو پہلے موضوع پر ہے قاربو دوسرے موضوع پر ہے قاربو بینہ ہا ہا ضمیر مونس صفوف کی طرف راجے ہے کہ صفوں کو قریب قریب رکھو یعنی پہلی صف اور دوسری صف اس کے درمیان میں یوں نہ ہو کہ تین چار صفوں کا درمیان چھوڑا ہوا ہے یا یہاں سمجھو کہ یہاں موجہ جتنا مزید زیادہ کر لیں فرما وَقاربو ان کے درمیان صفوں کے درمیان قرب کرو ان کو قریب قریب رکھو پھر وَحَازُ بِالْأَعْنَاك کیا گہرائی ہے نگاہ نبوت فرمایا یہ تم نے دیکھنا ہے نا کہ صف سیدھی ہے صف سیدھی ہے تو ایک سائیڈ پہ کھڑا ہو کے گردنوں کو دیکھے ایک دوسرے کے برابری گردنوں کے ذریعے دیکھو محازات محازات کے دس بندے کھڑے ہیں پہلی صف میں اتنی جگہ تھی تو دس کی دس کی گردن ایک لائن میں ہے یا کسی کی آگے پیچھے یہ وَحَازُ بِالْأَعْنَاك برابری اور محازات بزری یا گردنوں کے چیک کرو مناقب والا علیہ دا گزر چکا ہے یہ اس پر مرتب ہوتا ہے پھر آناک کا اور جو کسی کا چھوٹا قد ہو تو وہ شازو نادر بات ہے جو عمومی متوسط انسانوں کے تین حکم اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے قسم اٹھائی حالانکہ قیامت تک کے غلام کے لئے تو قسم کے بغیر بھی سرکار کے حکم کے سامنے سرخم تھا فَوَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اِنِّي لَعَرَشَّيَاتِين خدا کی قسم میں شیطانوں کو دیکھتا ہوں تَدُخُلُو مِنْ خَلَلِصَف کہ وہ داخل ہوتے ہیں دو نمازیوں کے درمیان جو خالی جگہ ہے وہاں داخل ہوتے ہیں قَأَنَّهَلْحَزَف حَزَف جس طرح کے بیڑ یا بکری کا بچہ ہوتا ہے لِلَّا مِمْنَا یہ قسم اٹھا کے بیان کیا کہ صحابہ تمہیں نظر نہیں آتا مجھے آتا ہے اِنِّي اَرَا مَا لَا تَرَونَ وَأَسْمَوْ مَا لَا تَسْمَعُونَ میں وہ بھی دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں وہ بھی سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے اب یہ تو اس آنکھ کا کرم ہے کہ شیطان جیسا پلید اور موزی اس کا داخلہ بند کرنے کا طریقہ سرکار نے ہمیں عطا کیا قیامت تک کی ٹیکنالوجی کروڑوں چھلانگیں لگا کے بھی کسی ایک مسجد میں داخل ہونے والے شیطان کا پتہ نہیں دے سکتی تھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک اپنی امت کو آنکھوں سے دیکھ کر کہ ہمیں اپنی آنکھوں پر وہ اعتماد نہیں جو سرکار کے دیکھنے پر اعتماد ہے آنکھوں سے دیکھ کر قسم اٹھا کے کہا فرمایا میں دیکھتا ہوں شیطانوں کو وہ یوں داخل ہوتے ہیں تو یہ ایک اسلامی سیکورٹی ہے مومن کو ماننی پڑے گی اور دوسرا مانی نہیں سکتا وہ شیطان جو مشرق میں بیٹھ کے مغرب والوں کو گمراہ کر سکتا ہے وہ جو خون میں شامل ہو کے اندر سے پھیرا لگا کے آ سکتا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مغرب کے وقت بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دو اندر نہیں آئے گا بہت بڑا باغی بھی یہ حد کراس نہیں کر پائے گا فرمایا کچھ نہیں تو چھڑی رکھ دو بسم اللہ پڑھ کے اب نیچے بھی جگہ خالی ہے اوپر بھی خالی ہے جو بندے کے ناک کی اوپر والی جگہ جا کے رات گزار لیتا ہے اس کو دروازے کی جگہوں سے گزرنا کیا مشکل ہے اور فرما اور نہیں تو بسم اللہ پڑھ کے داگہ بان دو میری شریعت کی بسم اللہ میں یہ پاور ہے کہ شیطان اندر نہیں آئے گا اب یہ امان صرف مسلمان سکتا ہے اور مسلمان ڈسکو لیبرالزم کے جراسیم نہ چمٹے ہوں جو پہلے اقل پہ سائنٹیفک بنیادوں پہ تولنا شروع ہوگا تو آخری گڑی تک بیس آلی سال اسی سال کی زندگی یہ ایک بھی نہیں تول سکے گا کہ مان لے آگے زندگی پھر اسے کیا عمل کی ملے گی اور ایمان بالغیب والے ایسی ہزاروں باتیں مانتے ہیں سرکار نے فرمایا ہمارا یقین ہے بسم اللہ پڑھ کر باندے ہوئے دھاگے پر یقین ہے کہ شیطان جو قیامت تک کی ٹیکنالوجیوں سے زیادہ طاقت رکھتا ہے وہ اس دھاگے کو توڑنا تو کیا دھکا بھی نہیں دیتا ہٹ کی واپس چلا جاتا ہے بڑا باغی بھی اس شریعت کے کچھ احکام کے سامنے یوں دھیر ہو چکا ہے تو کرونا کی کیا حیثیت ہے سوچو عالم اسلام کے مفتیان کرام سمجھاؤ ان حکمرانوں کو انہیں تو یہ پتہ نہیں ان حدیثوں کا ایمان بالغیب کیا ہے شریعت متحرہ کیا ہے اور اگر ان چیزوں کا ان حدیثوں کا مزاق اڑانا ہے تو پھر ہمارا اور ان کا گزارہ کیا ہے اور پھر ان لوگوں کے لیے انہوں نے اسلام سے پھر لینا کیا ہے اسلام کے سامنے عقل کو جھکانا پڑے گا یہ متواتر حدیثیں جو موجود ہیں اس بنیاد پر سرکار فرما رہے ہیں کہ صفوں کے درمیان خلل نہ چھوڑنا خدا کی قسم مجھے اس حرابی کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے میں دیکھتا ہوں تھوڑی سی اس جگہ بھی خالی ہوتی ہے تو اس سائز کا شیطان آگے گھس جاتا ہے اب وہ پلید کتنا ہے اور وہ دشمن کتنا ہے کہ انسان کو کتنا لوتنا چاہتا ہے کروڑا کرونے اس کمینے کی ایک جلک کے سامنے زیر ہیں تو جتنا بڑا دشمن قبول کرنا چاہتے ہو کرونہ کا تو وام ہے اور اس کے آنے کا یقین ہے سرکار تو قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے خدا کی قسم دیکھا وہ دو صفوں کے درمیان دو صفوں کے درمیان جو جگہ ہے تھوڑی سی بھی میں نے یعنی یہ لفظ جو اینہ خزف والا اس لیے تھا ویسے تو وہ کبھی عود پہار جتنا بڑھ جاتا ہے کبھی اس کا سائز مزید بڑھا ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ اس میں یہ بھی کمینے میں گنجیش ہے کہ جیسی جگہ وہ فٹ ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑی سی جگہ ملنے پر بھی وہ باز نہیں آتا اپنی اپنی شرارتیں کرنے کے لیے وہ آ جاتا ہے تو بندہ تو اپنے دشمن سے بچ کے رہتا ہے سیکورٹی یہ سیکور کیا ہے ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم کیسے ہیں کہ ہم اسے قبول ہی نہیں کر رہے ہیں ماذا اللہ اب کرونہ سے بچنے کے لیے شتونہ کو جگہ دے دیں بچاؤ کرونہ سے اور اس کے آنے کی جگہ چھوڑ رہے ہیں کہ بڑے بڑے سائز کی آ جائیں ابلیس ایک ہے مگر شیطان تو یہ جتنی جگہ بنائیں گے اتنی جگہ میں آ جائیں گے اور یہ میں پوچھتا ہوں مفتیوں سے کہ وہ شیطان کی بیماری بڑی ہے یا کرونہ کی بیماری بڑی ہے شیطان کا ضرر زیادہ ہے یا کرونہ کا ضرر زیادہ ہے شیطان سے بچاؤ زیادہ ضروری ہے ایمان کے لیے یا کرونہ سے بچاؤ زیادہ ضروری ہے کسی جہت میں تو سوچ لو کسی آنے والے طوفاں کا دراوہ دے کر نا خدا نے ابھی ان لوگوں کا حساب باقی ہے نا خدا نے مجھے ساحل پہ ڈبونا چاہا